موسیقی اور جو آپ کو تسلی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے یقین مانے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے آپ اتمنان محسوس کرتے ہیں اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز آج کا پہلا سیگمنٹ ایک دن ایک نے کی آج کا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے دوستو بزرگو بھائیو اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا میرے بھائیو یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے یہ نسبت ہی قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گئے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں ہمارا کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے یہی عشق رسول اسی بات کا تقادہ کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین یہ تھا جی آج کا پیغام آج کے اچھی بات جو کیا پسا شیئر کی ہے یہ خبریں کیا ہیں سب سے پہلی خبر سستہ آٹا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا آٹے کا دھیلہ تین سو تیس روپے مہنگا ہو گیا پرنسپل سیکیٹری بوس سے آگے نکل گئے وزیر آلہ کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی صوبے میں سب سے زیادہ تنفاہ لینے والے آفیسر انیس سکیموں کے لئے 31 سرف کے فرنڈز منطور اور شہر ہے جی چوروں کے رحموں کرم پر عوام کا مسئلہ اپنی جگہ میرا تو دماغ اڑگے آئیت جی تنخواہ جو سب سے زیادہ لینے والے آفیسر ہیں آخر اپنی تنخواہ یاد آگی ہوگی بس آپ چیزیں ریلیس کرنا شروع کرتے ہیں دن رات کام کرنے والوں کی تنخواہ کیا ہے اور چاپلوسی کرنے والوں کی تنخواہ کیا ہے صرف یہی نہیں ہے گریڈ بائیس بھی ہے ساتھ راو صاحب ابھی رک جائیں ایڈیوکیشن ہم نے ڈسکس نہیں کی کہ ان کی کتنی ہے بلکل ایسے ہی ہے اب وہاں خبر کی طرف ضرور آئیں گے لیکن سب سے پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی عوام کا مسئلہ یہ ہے یہ تو تنخواہ بڑی بڑی لے رہے ہیں ان کے مسائل یہ نہیں ہیں خیر عوام کا مسئلہ کیا ہے جی آٹے کا تھیلہ اکٹھا تین سو تیس روپے مہنگا ہو گیا ہے اور بہت ساری جگہوں سے آٹا مل بھی نہیں رہا راو صاحب اور عمر اسلام آج ہم آئیسا شو میں موجود ہیں کیا حال جلیں آپ کے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک راو صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جب بم پھینک دیا تنخواہ والا میں تو خود پریشان ہو گئی ہوں آپ نے اچھا نہیں کیا سپنس رہنے دیں آئیں گے اس خبر پہ عوام کی خبر کی طرف آجیں آٹا مہنگ ہے آٹا کی صورتحال بہت جو صورتحال خراب ہے کل ہی سپیشل برانچ کا ایک آفیسر تھا اس کے ساتھ میری بات ہو رہی کیونکہ سپیشل برانچ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو گراؤنڈ میں نظر ہے نا سپیشل برانچ اس کا کام کرتی ہے اور سپیشل برانچ کی بہت ساری رپورٹس کی وایسے ہمیں خبریں بھی ملتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے کیونکہ ہر گلی محلے میں انہوں نے ایک پولیس ٹیشن کے لیول پہ ان کو منیٹر کرنا ہوتا ہے کل میری بات ہو رہی تھی آٹے کے حوالے سے سب اچھا کی رپورٹ وزیراعلا سیکرٹیریٹ میں تو چل رہی ہے لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے اگر آپ آم لیں گے گھڑی شہو کا اسلامپورا کا چبرجی کا سمناباد کا ان عبادیوں کا جہاں پر گنجان عباد ایریاز ہیں کریم پارک ہے وہاں پر آٹا کی جو دستیابی ہے وہ ممکنی ہو رہی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے سبسیڈائز ریٹ خاص طور پر اوپن مارکٹ میں آٹا ہے لیکن اوپن مارکٹ کا ریٹ بھی ساتھ میں منشن ہے اچھا راؤ سب ایک منٹ مجھے عمر سے جان لینے دے کیونکہ جب شہباز شریف صاحب وزیراعالہ تھے خاص سے ایکٹیف تھے ان چیزوں کو لے کر کیوں عمر اب وزیراعظم بن گئے ہیں تو عوام کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اس وقت پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آٹے کے جو کیونکہ آٹے کا تین سو سے زائد قیمت بڑھ جانا یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے کیونکہ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو سے لگا لیں دوسری اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی ناظرین یہاں پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سمیت آپ کے میرے راو صاحب کے گھر میں یہ چیز تو استعمال ہوتی ہے جب بنیادی ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو راو دلشاد اور میں پہلی بڑے پریشان ہے بجلی کے بلوں سے ہمیں تو خوف نہیں ہوتا ہے جیسے ڈر لگا ہوا ہے کیونکہ خواب میں بھی یقین کریں کہ ہم نے کبھی احسانی کیا تھا اب تو گھر میں جاتے ساتھ سب سے پہلے ٹارگٹ نہ سلام نہ دعا بجلی کے بٹن بند کرنا ایکسٹر لائٹس بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مہنگائی کی ریلیٹڈ خبر ہے تو اس لیہم اس حوالے سے کریں نہیں ہم بجلی کی تو بچت کر لیں گے اب روٹی کی بچت کیسے کریں روٹی کی بچت تو وہ تو یہ تو سچویشن اس طرح طرف جا رہی ہے مجھے آج سے کچھ ٹوز قبل چونگی عمر صدو میں راو صاحب کے بڑے اچھے جاننے والے ہیں ایک راو صاحب ایک چیرمن ہے راو جاوید اقبال ان کا فون آیا کہ میرے گدام کے ساتھ ایک بندہ جونس ہے وہ آٹا سٹور کر رہا ہے گورنمنٹ کا جو سرکاری نرخ میں ملتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے اور سبسیڈائز رہتا ہے چاہ سو نوبر بے کا تھیلا تو وہ پھر راو صاحب اب اس طرح زخیر اندوزوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے پلاس کوئی سٹریٹیجی میں آنی اچھا نہیں عمر یہ صورتحال بنی کیوں ہے اس پر تھوڑا بات کرنے کی ضرورت ہے یہ صورتحال اس لیے بنی ہے کہ جو حمزہ شباز کی گورنمنٹ نے سبسیڈی سبسیڈی وہ چار سو نوبر پے کا اور وہ ہر دو ماہ کے بعد یا ایک ماہ کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اس کی فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سمری انشیائٹ کرتا ہے وہ وزیراللہ کے پاس جاتی ہے اور وزیراللہ پنجاب اس کو ویٹ کرتے ہیں جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کو ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے اور پھر یہ سلسلہ سموثلی دو ماہ تک چلتا رہتا ہے اب انیس سپٹیمبر کو یہ جو سبسیڈائز آٹے کی فرامی کی سمری تھی اس کے پیسے پورے ہوئے اور اس کے بعد کھیل بھی ختم ہوا اب جب آپ سمری اپروو کرنے میں اتنا ٹائم لگائیں گے یعنی فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا لٹن روڈ سے اس کا جو ڈیفرنس ہے جو اگر ڈسٹنس آپ دیکھیں تو ہارلی دو کلومیٹر کا ہوگا ہے وانے وزیراللہ سے اور سمری ایسی ہے کہ پتہ نہیں وہ جھون کی طرح رنگتی ہوئی جاری ہے کہ پہنچ ہی نہیں رہی اور اس کے گھورو خوز نہیں ہو رہا اس کو گھورو خوز نہیں ہو رہا اور اس ویعہ سے مارکٹ میں فلکچویشن آتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے ہاں وہ ٹینڈنسی نہیں ہے احساس نام کی کوئی چیز مارکٹ میں بھی نہیں ہے جو ہی مارکٹ جو سبسیڈی کی پیمنٹ ہے اس میں ڈیلے ہوا ہے تو اس کے بعد جو اپن مارکٹ میں بیٹے ہوئے جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے انتظامیہ جب پیسے ہی نہیں آئیں گے اب آپ سے میں نے چیز خریدنی ہے آپ سے چیز خرید کہ میں نے مارکٹ میں دینی ہے جب میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا تو میں آپ سے کیسے خرید سکتا ہوں یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے لیکن اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے سرخ فیتے کی ویعہ سے ریڈ ٹیپیزم کا خاتمہ نہیں ہوا اور سب سے بڑی بات جو ہم گورنمنٹ میں ابزرب بھی کر رہے ہیں فیصلہ سازی کا فقدان ہے اس گورنمنٹ میں جس کی ویعہ سے اور عوام مگترین آپ کو سارے علاقوں سے ابھی ڈی ایس انجیز لگائیں آپ کو سارے علاقوں سے آوازیں شروع ہو جائیں گی آنا اچھا آپ نے مختلف علاقوں کا ذکر کیا کچھ لوگوں کے اس پر کیا تاثر آتا ہے وہ ہم دکھا دیتے ہیں جی دکھائیے گا کیا کہتے ہیں لوگ آٹے کی قیمتیں روز برود بڑھتی جا رہی ہیں ہمارا جو ہے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے یہ بھی اگر انسان کی پہنچ سے ختم ہو جائے گا یا انسانی پہنچ سے دور ہو جائے گا تو کیا یہ بچے جو ہیں بھوکے مریں گے ہم سب بھوکے مریں گے آٹا جو ہے وہ 110 روپے کے قریب مل رہے ہیں گی جو ہے وہ ساڑھے پانسو کے قریب ہے آپ بتائیں کہ پانسو روپے دیاری ہے جس میں سے تین چار سو روپے قرائے لگ رہا ہے بگایہ بارہ سو روپے بھائی جس میں بچوں کو خرچہ نکال کے کچھ بھی نہیں پیچھ رہا دو سو روپے اتے مہنگا ہو گیا کٹے گیتا جائے لیا وہاں بڑی پریشان ہیں کہ دیاری دار ہے پورا نہیں ہو رہی روٹی دالہ ہی مہنگی ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو گھڑ کی ضروریات آٹا گی چینی ان کی پرائیز ڈیکریز ہونی چاہیے تاکہ عوام اپنی چیزیں پوری کر سکیں ان کی چیزوں کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکیں اچھا جی عوام کے تاثرات تو آپ نے سن لیے اب عوام بچاری کیا کرے باہر کی روٹی نان عوام نہیں افورڈ کر سکتی اس پر ایک اور خبر عوام کے لیے یہ ہے پانی کے بلوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ایک میرے خیال سے پانی کا بلی کم آتا تھا عمر کیا کہیں گے دیکھیں پھر مہنگائی والی بات آ جاتی ہے کہ مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کرے اب پانی کے بلوں میں اگر جس طرح سے پچیس فیصد جو اضافہ آ گیا ہے یہ اس سے بجڑ متاثر ہوگا نا عام انسان کا لیکن ایک اگر ہم ان کے انڈ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے یہ ریٹ نہیں بڑے تھے اس لیے ہم انکریز کر رہے ہیں ہاں وارٹ کے لیکن میرا اس میں ایک اور پوائنٹ آف یو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا جو استعمال ہمارے شہر میں ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیپ ٹاؤن کے کون سا شہر دنیا میں وہاں پہ پانی کی قلت سے بڑا برا ہم تو پانی کا استعمال جو گھرد ہوتے ہوئے پانی کا استعمال سواب کا کام سمجھ کے پانی کا بھی دیا اور یہ بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے حتیٰ کہ سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں اور سڑکوں پر دھو رہے ہیں سڑک بھی خراب کر رہے ہیں اور پانی بھی زیادہ کر رہے ہیں اور اس میں پچیس فیصد کا جو اضافہ ہے اس میں سب سے بڑی جو بات ہے پانی کے زیادہ کو روکنے کی ہے پانی کو جب تک آپ ابھی پچھلے جو ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا واتر ٹیبل بہتر ہوئے بہتر ہوئے اور بھنے ریزر پاپ دیکھیں کتے نیچے چلے گئے ہیں اب پھر جو ہے وہ نیگلی جنسی وہ سامنے آ رہی ہے چھوک چراہوں میں گاڑیاں دھوتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں یہ سلسلہ کم ہوا تھا اس پہ اس پہ پنلٹی بھاری کر دیں جو گریلو استعمال کے لیے پانی ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ بڑھانے کی زیادہ اس میں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ کلیکشن کیا کر رہے ہیں آپ بلکل آپ نے سکتا ہے اچھوڑی اور چیز ہے جی الڈی اے سکیموں میں ٹرانسفر فیس ڈی سی ریٹ سے منصر ایک سالانہ دس فیصد کے حساب سے بل بڑھے گا خیابانے جناح کی تعمیر واک اینڈ شاپ ارینہ پروجیکٹ کا ایجنڈا منظور گلبرگ گارڈن ٹاؤن کی کلاسیفکیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک دفعہ پھر سے جگا دیتے ہیں سوئی ہوئی چیزوں کو اور بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہ یہ کام ہونے سے ہوں گے اچھا یہ ایسا نہیں ہے یہ واک اینڈ ارینہ میرا خیال ہے بہت پرانا پروجیکٹ سات سال سے یہ یہ اس پہ جو گفتو شنید ہے وہ چل رہی ہے اس پہ بہت ساری سٹوریز دورے نیاب صاحب نے دی بھی ہیں اور پھر اس کو کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ ڈیڈ لائن کا تائین کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور پھر وہ منصوبہ بندی بیچ میں رہ جاتی ہے لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ جو بات ہے ریونیو بڑھانے کے حوالے سے چونکہ چیئرمن ہیں وزیراللہ پنجاب اور انہوں نے پہلا اجلاس یہ چیئر کیا گورننگ بورڈی کا جس کے بتیس جو جنڈا ایٹم سے جن میں سے چوبیس یا چوبیس پہ شاید غور اوسک ہے ابھی باقی ہیں یہاں پہ یاد دانے کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ کیا وزیراللہ پنجاب کو یہ یاد نہیں آتا کہ ال ڈی اے نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے ان کو مکمل کرایا جائے آپ کو یاد ہوگا دوزار اٹھارہ میں مکمل ہونے تھے جو لاہور شہر میں بارہ سپورٹس کمپلیکسز تھے جن پہ اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اور وہ کھنڈرات کے مناظر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے میں اس لیے بھی فوکس اس پہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے میگا سپورٹس کمپلیکسز ہیں یہ آپ کے کمیونٹی کے استعمال میں بہت زیادہ آتے ہیں یہ جو پیچھے آپ کا کوویڈ کا دور گیا ہے آپ نے انہی سپورٹس کمپلیکسز میں سے ایک جو تیار تھا اس کو آپ نے ویکسینیشن سینٹر کے لیے استعمال کیا اس کے لیے آپ نے کارنٹین سینٹر کے لیے استعمال کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ جو پیسہ لگا ہے کیا وہ پیسہ افغانستان کا لگا ہے وہاں پہ ان کو کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی اور اس کے بعد ان کو مکمل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی جاتی ان کے اور صرف پانٹ پانٹ یا دس دس کروڑ روپے جاری کرنے اور وہ پروجیکس مکمل ہونے اور کھیلوں کی حالت بہتر ہوگی آپ کی انڈور گیمز جو ہے وہ ان کا کیا حالت ہے میڈلز کتنے آپ لاتے ہیں ہر اولمپکس کے بعد آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے نوجوانوں کو سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کی تو پھر کس طرح سے ہوگا اس کا یہ اگجیکٹیو تھا اور اس نے مارچ دوزار اٹھارہ میں مکمل ہونا تھا مارچ دوزار اٹھارہ کے بعد اب دیکھیں اب شاید مارچ دوزار تئیس میں بھی یہ مکمل نہیں کر پائیں گے شاید یہ گورنمنٹ چلی جائے اور یہ مکمل نہ ہو کیونکہ توجہ نہیں ہے اور یہ وہ پروجیکس ہیں جن کی لاغت میں اب جو تقریباً دو دو سو گناہ اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اس کے باوجود مکمل نہیں کر رہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیوں نہیں رکھا گیا اس میں ایسے پروجیکس اب شادرہ کو رکھ لیا بڑی اچھی بات ہے بننا چاہیے شادرہ اور بھائی بناو لیکن پچھلے تو جو شروع کی ہوئے ان کا تو کچھ کر لیں ان پہ بھی وزیراعلا کی توجہ کچھ دلوا دیں مفضول کروا دیں اور LDA لیکن آپ پریشان نہ ہو رہاو صاحب یہ ایسے پروجیکس دو اس کے جو ونگز بنائے تھے انجیننگ ونگز دو بنے تھے کہ کم از کم کپیسٹی بلڈنگ بڑھے گی لیکن کپیسٹی بلڈنگ بڑھنے کے بجائے وہ ایک انجیننگ ونگ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ دو دو ٹائڈ ہے یہ عرب کے جو پروجیکٹ ہے وہ کروائی جا رہے ہیں سمنہ باد کی انڈر پاس کی بہت زیادہ فکر ہے لیکن اس سے پہلے ایلیویٹڈ ایکس پیس ہوئے ایک اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جس پہ پانچ چیئر روپے خرچ کر دی ہوئے ہیں انڈر گراؤنڈ پائلنگ ہوئی ہے جس کی لینڈ ایکوزشن کا کام مکمل ہو گیا اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے اب وہ پیسے کیا مجھے بتائیں کہ وہ کسی غیر ملکی فرم کے پیسے ہیں وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں ان کا بھی کچھ سوچنے پہلے پچھلے مکمل کریں اس کے بعد اگلے پروجیکٹ کریں اسم ہونے چاہیے پروجیکٹ یہ بھی پچھلے ہیں اس میں اب میں بتاتا ہوں کیونکہ راو صاحب کا ایک اپنا تجزی ہے میں تو کیونکہ بیٹ کر رہا ہوں راو صاحب آپ کو پتہ جب یہاں اہمین اے امپیس کے ساتھ جانا پڑتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ چودری شہباز غزالی بٹ اور یہ جو دیگر ارکانی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں دورے کرتے تھے چائنہ سکیم کا جو ہے سپورٹس کمپلیکس یہ تقریباً اسی فیصد سے زائد مکمل ہو چکا ہے بہت نومینل سی اماؤنٹ لگنی ہے لیکن میری بات سننے وہ جو نومینل اماؤنٹ لگنی ہے مثال کے طور پر اگزیمپل دے رہا ہوں فکر دے رہا ہوں کہ دو کڑوڑ لگنے ہیں اب وہ جو دو کڑوڑ کا مٹیریل لگنا تھا وہ اب چھے کڑوڑ کا ہو گیا اس کے مجرم کون ہیں جو تاخیری حربیں استعمال کرتے ہیں عوام کی فلاو بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کمیونٹی میں آپ کو بتا دوں تو کم نس کم دس ہزار سے زائد لوگ وہاں پہ جو رہتے ہیں دس ہزار ایک نمبر ہوتے ہیں اور مقامی لوگ اس کو ٹیک آور کر لیتے ہیں چاہے وہ نون کے ایم پیوں یا پی تی آئی کیوں مشترکہ محلے کا مسائل ہمیں تو یہ پتہ کہ عوام کے پیسے کے زائع کر رہے ہیں بریک کا کیرینا آئیشہ بریک لیں گے بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بات پھر سے خوش آمدید کہیں گے آئی رون لو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کچھ خاص لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے نہیں نہیں میں راو صاحب ممکنہ دور کے جتنے جملے سے جھو سکتے ہیں میں وہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے لوگوں کی کرم نوازی ہے آپ گبرائینا اللہ کی تقسیم پر کیوں آپ نہ راہے ہیں نہیں میں تو بس جاننے کی کوشش کیوں شکوے کر رہی ہیں پہلی قبر بھی آپ پیئی ایک منٹ اور ابھی پہلی قبر بھی یہی تھی میں میرا تماغ وہیں پہ یڑ ہے میں خبر لوگوں کو بتا ہوں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جائیں محمد خان بھٹی نے اگست میں اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار تنخواہ لی پرنسپل سیکرٹری بہت سے بھی آگے نکلے یہ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری ایک ماہ کی تنخواہ اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار تنخواہ پہلے شکوہ تو پورا سن لے ایک ماہ کی تنخواہ ہے یہ ایک مہینے کی تنخواہ ہے پنجاب اسمبلی میں یہ سیکرٹری تھے یہ صاحب جو محمد خان بھٹی اور برملہ کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ میں پرویز الہی کا ذاتی ملازم ہوں اور پرویز الہی ایمپی ایس کو نون لکھے اور اس کے بعد ان کی سچویشن یہ ہو گئی کہ یہ آل ان آل تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ 600 سے 800 بھرتیاں ہوئی جس کے بارے میں پنجاب اسمبلی میں آج تک کوئسٹن مارک ہے دو ہلکوں سے ہوں دو شہر مطلب زیلا گجرات کر لیں آپ سارا نہیں دویئے نہیں اب بھائی اچھا چلیں ڈیویزن ہوں میں نہیں ایسے ہوں نے دویئے لیکن میں گجرات کا اس لیے بھی احترام کرتا ہوں کیونکہ رضوان نکوی صاحب کا تعلق ہے اور کنجاب تحصیل ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کیا ہوا اس شخص کی آپ ایڈوکیشن کے بارے میں ان کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ کتنی ہے مجھے نہیں پتا میں نہیں اس پر کوئی کمنٹ کرتا تو راو صاحب آپ پتا کر لیں میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کی تنخواہ بناتے تھے لوکل گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ میں محبہ بلدیات میں یہ بھرتی تھے اور بھرتی بھی وزیرالہ پنجاب جناب عزت محب چودری پرویز علی صاحب کے ہاتھ کی ہے اور جتنی تیزی سے ساتھویں سکیل میں یا نویں سکیل میں ان کی بھرتیزی اور اس وقت ان کا جتنی جلدی انہوں نے ساتھویں سکیل سے بائیسویں سکیل تک کا سفرت ہے کہ یہ نا یقین کرے پورے پاکستان بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں یہی سسٹم رائے جا نا اسی طرح کی سسٹم رائے جا نا یہاں پہ پی اے سرویس ہے وہاں پہ آئی اے سرویس ہے انڈیا میں اور اس پورے سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھنے اتنی تیزی سے ترقیاتی سفر جو احمد خان بھٹی صاحب نے تیار کیا نا بائیسوہ گریڈ رائے صاحب بہت بڑی اپنی احمد صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ ذاتی ملازم تو پھر ذاتی ملازم پر اگر آپ اپنے ذاتی ملازم پر جو نوازشات کی برسات نہیں کریں گے تو کیا آپ راہ چلتے پہ کریں گے تو اور کوالیفکیشن کیا ہے راہ صاحب آپ تو چلیں آپ کو جانتے ہیں اس پہ دیکھیں یہ زبانے زدہ عام ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے اور اس کے بارے ان کی ترقی کا جو گتھی ہے وہ آج تک نہیں سلجھ سکی چھٹی لے کے جاتے ہیں چھٹی لے کے واپس آتے ہیں انہوں نے پچھتے ہیں یعنی لوگ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بیس بیس سال کی سرویس ہے اور ان کی فائلز پر اترازات لگتے ہیں راہ صاحب میرا سوال کو سن لے مجھے صرف یہ بتا دیں اگر یہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ کام کیا کرتے ہیں پرویز الہی ذاتی ملازمت میں آپ کو بتا دوں ذاتی ملازم پر کام تو کرتے ہوں گے اس وقت وہ پرنسپل سیکریٹری ہیں اب وہ آفیسر ہیں یہ دنیا کے واحد پرنسپل سیکریٹری ہیں کسی بھی اعلی شخصیت کے جنہوں نے آگے سیکریٹریز رکھیوں میں کہ وہ کام کریں گے اور ان کے صرف ان سے ویٹ کروائیں گے پرویز الہی کے سارے معاملات یہ دیکھتے ہیں بیوروکریسی میں اب تو ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ بھی ان کے تھرہو مطلب ان کے تھرہو میٹرز چلتے ہیں وہ خیر وہ پرویز الہی کا اور ان کا اپنا ذاتی ریلیشن ہے لیکن میں اس پوائنٹ پر ہوں کہ یہ پیسے کن کے تنخواہج ہیں کن کے پیسوں سے لی جا رہی ہے آپ دیکھیں ظلم ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور انہوں نے پرویز الہی کے دور میں سپیکر پنجاب اسیمبلی تھے وہ معاملے کو لائٹر نہ لیں وہاں پہ اتنی بھرتیاں ہو جائیں آج جو ڈیپٹی سپیکر کا سٹاف سنے وہ انتقامی کاروائی کا نشانہ بن رہا ہے محمد بنشاہ نون لیک اپوزیشن لیڈر میں حمزہ کے شہباز کے ساتھ ہوتا تھا اس کو کھڑے لائن لگا دیا مطلب تن کے بدلہ لیتے ہیں یہ ان کی جو اصل قولیٹی ہیں پرویز الہی صاحب کے لئے اب ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی بہت ساری مثالیں لیکن کوئی طریقہ کار کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ساتھویں یا نویں سکیل سے بائیسویں سکیل کا سفر ہے ان کی ترقی ہوئی تو ان کی ترقی کسی قائدہ قانون کے تحت ہی ہوگی نا اور ان کی جو ایسی آرز لکھی ہوں گی جن اوفیسرز نے میں تو ان پر احران ہوں میں تو ان پر احران ہوں بلکہ وہ بھی قابل تحصیل ہیں وہ کیا لوگ ہوں گے جن اوفیسرز راو صاحب ہوں میں بار بار کہہ ہوں کتنی ایجوکیشن اس میں سارا کچھ پتا چل جائے گا اب یہ چیپ نسٹر پنجاب ایک ڈیک کرم رہا ہے یہاں پر کم از کم جو گریڈ بیس اور اکیس کے آفیسرز تائنات رہے ہیں اور میں یہ ہران ہوں کہ آج کل جی ایم سکندر صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے جی ایم سکندر صاحب جی ایم سکندر صاحب کہاں پر جی ایم سکندر اور کہاں پر اب محمد خان بٹی اور موازنہ کرنے والے اور ان کے سامنے جو سرنڈر کرنے والے آفیسرز پہ بھی میں احران ہوں صرف یہ ذاتی وابستگیاں ہی نوازنے کا ایک سبب بھی جس کی لاتھی اس کی بینس لیکن اب نہیں اب یہ مثال ایسے نہیں ہے جس کی لاتھی پورا بڑا اسی کا ہے صحیح کہ آپ نے واقعی صحیح یہاں تو ساری چیزیں آپ بدل کر رکھ جاتے ہیں آپ زلہ بنا دیں صوبہ بنا دیں نوازشات کرتے جائیں فانڈز منظور کراتے جائیں عوام بیچاری عوام کی وضعاتہ نہیں ہے یہ ان کا کام ہے پرویزلائی ساتھ کو یہ کہیں کہ یہ آٹے کا معاملہ زیادہ سنسیٹیو ہے یہ دیں لوگوں کو کہ بھی ہم نے نہیں دینا اوپن مارکٹ پر چھوڑنا ہے حفلیں جتنا مرضی کوئی نہیں سننے والا بریک لے لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپرس آئیں خبر ہمارے پاس ہے شادرہ چوک میں تین فلائی اوور بنیں گے انیس سکیموں کے لیے اکتیس ارب روپے منظور کیے گئے ہیں کتنا اہم منصوبہ ہے سچو پہلے شادرہ چوک کے طرف آجاتے ہیں وہی بات میں منصوبوں کی جو منظوری ہوئی ہے وہ بات کر لیں گے شادرہ چوک پر فلائی اوور بننا کتنا ضروری ہے عمر آپ سے آغاز کر میں تو اس ایشو کو تقریباً کئی سالوں سے میں وہ سال یاد کر رہا ہوں کوئی سات آٹھ سال سے کر رہا ہوں کیونکہ شہباز شریف جب وزیراعلا پنجاب تھے انہوں نے کہا تھا کہ کالا شاہ کاکو سے یہاں تک کوئی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنے گا ٹھیک ہے اس وقت بھی ایم این ایم پی ہے وہی تھے غزالی بٹھ تھے خواج امران تھا میٹرو کی ایکسٹینشن تھی رچنا ٹاؤن تر یہ ایلیویٹڈ ایک ایکسپریس وے بننا تھا اب کیونکہ شادرہ سے گزرنا راؤ صاحب اور میں تو فیلڈ میں ہوتے ہیں محال ہے وہاں سے گزرنا اور شادرہ میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر جاتے ہیں شہر کو تو میں دونوں گورنمنٹس کو دیکھیں پی ایم ایل این بی اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پہ سوال یہ نشان ہے دونوں پہ کیوں نہیں مسائل کو حل کروایا وہاں پہ اتنا ٹرافک کا برا حال ہوتا ہے کہ اگر مجھے یا راؤ صاحب کو دیکھنے والوں کو شادرہ جانا پڑے تو پہلے ہم بقاعدہ فون کر کے پوچھتے ہیں رستہ کیلئے رہ نہیں ہے پہاد مغل بچارہ روز وہاں سے آتا ہے ناصر مسود صاحب وہاں سے روز آتے ہیں بہت بہت سارے لوگ ہمارے بچارے 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 پہر اگر آپ میٹرو بس کو دیکھیں تو میٹرو بس وہیں سے فل آتی ہے جو اس سارے شہر میں آتے ہیں صحیح کر رہا ہے اچھا گزارش یہ ہے کہ اس کا کام تھا شادرہ چوک کیری موڈلنگ کا یہ کوئی بیس مرتبہ انہوں نے لچ تل لیں کی کوشش کی ہے اس کو ایسے کر دیں ایسے کر دیں اور کام نہیں ہوا وہاں پہ میگا پروجیکٹ کی ضرورت ہے اور ابھی بھی جبکہ یہ 6-7 ارب روز بنا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیسیبیلٹی کو اپنی کو دیکھیں جو انہوں نے پہلے بنائی تھی اس پہ شادرہ چوک کے حوالے سے اور ابھی سے پنجاب حکومت کو گائیڈ کریں کہ جو ابھی ضرورت ہے اور وہ شادرہ صرف چوک نہیں ہے ابادی کا مصلاح شادرہ فیس آف دا سٹی ہے آپ کے باہر سے آنے والوں کو آپ کے باہر سے آنے والے کو وہ گیٹ وے ہے لاہور کا اور اس کا حال یہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک اس قدر چوک رہتی ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد ذرا سا احتجاج ہونا تو اس کا امپیکٹ داتا دربار تک آتا ہے اور دوسرے رنگ روڑ تک آتا ہے اور پھر پورا لاہور اس پر بسکرٹ ہو جاتا ہے اور چکے آپ ریور کا بریج کروس ہی نہیں کر سکیں گے تو کس طرح پوسیبل ہی نہیں ہے شہر کے اندر داخل ہونے کا رابط ہے اب وہاں پہ ہم تو یہ ایک سیجیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم فیصلہ ساز تو نہیں ہیں فیصلہ ساز تو یہ سرخیل ہیں جو نیب کے کیسیز بھی بھگت رہے ہیں اور اب فیزیبلٹیاں بنایا ہے ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم اس کے ساتھ ضرور کمپیریزن کریں جو پہلے ایک فیزیبلٹی بنی تھی شادرہ چوک کی ریموڈلنگ کے حوالے سے جس پہ جو راؤنڈ بورڈ بھی تھا اس میں ایلیویٹڈ ایکسپیس وے تھی جو رچنا ٹاؤن تک اس کو سارے ایشو کم لانے آگے شادرہ بڑا ایمپورٹنٹ اس پوائنٹ آف یو سے جس طرح فیس آف لاہور ٹھیک ہے جس طرح ٹھوکڑ نیاز بھی ایمپورٹنٹ ہے شہر کا دوسری اہم بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے زیادہ کہتے ہیں جب مجھے یاد ہے دس بارہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو جب یونیورسٹی میں تھے تو اس وقت سب سے زیادہ وہاں سے اکیڈمیس تھی اکیڈمیس تھی وہاں کے بچے ٹاپ کرتے ہیں پندرہ لاکھ سے زائد کی عبادی ہے شہر پندرہ لاکھ سے زائد کا مطلب ہے کتنے لوگ وہاں پر رہتے ہوں گے اور وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں میں نے تو آپ کو بھی اپنی ہماری مثال دینا ناصر مسعود بھائی کی اور فاہد مغل وغیر کی کہ وہ لوگ وہاں سے آتے تو روز ڈسکس کرتے ہیں اب میٹرو کا وہ بقاعدہ شک ہوتے ہیں کہ چلے ہمیں کوئی ایک اچھا سسٹ ملے اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے اس کی ایکسٹینشن کا بھی فیصلہ کر دینا لیکن یہ بھی جیٹ ہی ہونی چاہیے یہ ایسی ہونی چاہیے میں وزیریعالہ سے یہ ریکویس کروں گا کہ اسے گجرات سمجھ کے ہی کر دیں شاید ہو سکتا ہے دس ویس گجرات کے رہشی وہاں پر دھونڈتے ہیں راو سب ہم وہاں پر رزوان نکوی صاحب شفٹ کرواتے ہیں گجرات کے ہمارے رزوان میں بھی رہتے ہیں آپ گجرات والوں کو سپورٹ کرتے ہیں شاید بھی سنی جائے اچھا انیس سکیموں کے لئے اکتیس ارب کے فنڈز من ضرور ہیں کون سی انیس سکیمیں یہ ڈیفرنٹ سٹیز میں میگا پروجیکٹس کی سکیم جن میں سرے فیرس یہ شادرہ چوک کے حوالے سے اور سمناباد انڈر پاس کے حوالے سے سبائی وزیر میا اسلام اقبال صاحب کافی عرصے سے وہ لگے تھے وہ بلکل ایک اس کی ضرورت بھی ہے لیکن لیکن وہ جب شروع ہوگا تو ہمارے لئے لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ظاہر ہے تو اللہ کرے کہ یہ کاغزوں سے بھی باہر آجائے عملاً بھی اس پر کچھ ہو جائے تو کاغزوں میں ہم پچھلے تین سال سے سن رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو رنگ روڈ کی ٹی آگے وہ بھی اسلام اقبال کا ایک انشیٹیو ہے اچھی بات ہے پروجیکٹس ہونے چاہیے پروجیکٹس سے نا صرف عمامی سہولت ملتی ہے بلکہ روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں بزنس بڑھتا ہے پیسہ مارکٹ میں فلورش ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ اہم بات پتہ ہے کیونکہ آپ اور ہم تو لاہور کے ہی ہیں جو راستوں میں جو ٹریفک رش جو ختم ہو جاتا ہے اس میں بڑی ہیکٹک انوائرمنٹ آپ کا بہتر ہوتا ہے ابھی آپ نے جب دیکھئے ابھی کسی بھی روڈ پر آپ جائیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں فروزپر روڈ پر آپ کو بشک سفر زیادہ لگے لیکن آپ کمفرٹیبل ہوگا کیونکہ آپ کی بریک نہیں ہے اس کے مقابلے میں آپ اگر گھر جانا ہے تو پیکو روڈ سے آپ جائیں گے سردرد لے کے جائیں گے ساتھ سگنلز جگہ جگہ سگنلز ہیں پھر ٹریفک اتنی زیادہ ہے سگنل فری روڈز یہ کوریڈورز بننے چاہیئے یہ ضرورت ہیں لیکن ساتھ میں پیدل چلنے والوں کا بھی خیال لکھیں واک ویز بھی جو ہیں وہ بھی اچھے بنائیں تاکہ پیدل چلنے والے بھی بہت سانی چل سکیں تو یہ جو میگا پروڈیکٹس ہیں یہ بڑے شیئروں کی ضرورت ہیں اور منظومیوں تک نہ رہے پلیز ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیئے یہ میان اسلام اکبال کے حلقے کا یہ ہو جائے گا ایکٹیو بندہ ہے اور مطلب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے میان اسلام اکبال مال کے دور میں یا نیکس لوگوں یہ ہو جائے اور لوگوں کے لئے سکون کا محول ہوگا اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی لیکن وہ اگر کام شروع ہو کر وہ لٹک جائے تو وہ عذیت بن جائے گی ہم نے یہ بریک کے بعد جب واپس آنا ہے تو ہم اگلی خبر ڈسکس کریں گے اور آگے گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر انشاءاللہ ڈی سی صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رنے بریک کے بعد آتے ہیں سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے فیصلے میں جی ہم بات کرنے والے ہیں شہر کے بڑے معاملات جس میں اس ٹائم جو سب سے بڑا ایشو شہر میں بنا ہے ڈینگی کنٹرول جو کہ باقی ایک چیلنج بن چکا ہے کیونکہ جس طرح سے کیسز سامنے آ رہے ہیں اس پر ماضی میں جو مثال قائم کی گئی اور جس طرح سے ڈینگی کنٹرول کے لیے انتظامات کیے گئے ڈینگی ٹیموں کو متحرک کیا گیا وارکس کا اعتمام کیا گیا سر اس کے ساتھ ساتھ سکولز میں زیرو پیڈیوڈ کا اعتمام کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ اس کیمپین کو چلانے کا مقصد کیا تھا کہ ڈینگی کنٹرول ہو اور ہوا بھی بہت اچھے ریزلٹ ملے سو ناظرین ابھی جو صورتحال ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک کیونکہ اس طرح سے کیمپین نہیں چل رہی ہے اس طرح سے ٹائٹ شاپس قبرستانوں میں سکولز کی چھتوں پر ہسپتالوں کی چھتوں پر جا کے چیکنگ نہیں ہو رہی ایون گھروں میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جا کے بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں تو ڈینگی ٹیمیں نہیں پہنچیں گے سو ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیا ہیں پھر اس کے علاوہ کال آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ بچوں کی باقاعدہ طور پر پانچ سار سے جو بچوں کی ریکسینیشن سٹارٹ کی جا رہی ہے اس پر کیا حکمت احمدی ہے اس کے ساتھ ساتھ شہر کا ایک بہت بڑا ایشو جو کہ اس وقت شہریوں کی میں کہتی ہوں ڈینگی سے زیادہ پریشانی اور جان لینے پر آیا ہے مہنگائی ہے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان تمام ایشوز کو لے کر ہمارے ساتھ شہر کے کرتا دھرتا محمد علی صاحب موجود ہیں اپنے شو میں ویلکم کہیں گے اسلام علیکم مالیکم اسلام بھی کیا حال جانے ہیں اللہ کے شکریہ 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 سب سے پہلے کچھ آغاز کر لیتے ہیں بلکہ آپ کو شہر میں ہم ویلکم کہیں گے سٹی فورٹی ٹو میں ویلکم کہیں گے جب سے آپ نے اپنا چارچ سمالا غالباً آج خوستر ان ڈی سی صاحب مارے شو میں آئے ہیں سو لاہور کے معاملات کیسے لگ رہے ہیں آپ کو چیلنج ہے لاہور ایک بڑی چیلنجنگ اسائیمنٹ ہے ایک اس کی اپنی پریسٹیج ہے ہمارے سروس میں بڑے کے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیس جو ہے وہ باکی شہروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے اور مجھے اور میری ٹیم کو we have to be on our toes اور دین رات ہم ہم الیرٹ رہتے ہیں ملکل آپ نے سہی کہا کہ بہت چیلنجنگ جو ہے آپ نے پورے شہر کو سنبھالنا ہے سو کچھ شہر کے ایشیوز پر ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت بڑا مسئلہ مسئلہ ڈینگی کا ہے سو ڈینگی کنٹرول کے لیے اقدامات کیا کھلے جا رہے ہیں ہمیں جو ریپورٹس ملتے ہیں اس کے اقارڈنگ اوویسٹی ہمارے ریپورٹرز فیڈی میں ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی اس طرح سے کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں ڈینگی ٹیمو اتنی متحرک نہیں کیا بچا ہے جی اس میں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس دفعہ چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اور منسون جو تھی صرف ایک جون کا مہینہ تا جس میں ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ہوا تو اس میں ہمارے نمبر اف کیسز کم تھے باقی پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس دفعہ بارشیں آپ کے ایل میں ہیں اور پھر ہمارے نمبر اف کیسز کم تھے اور اس میں جو انسا تھا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں جو کہ انیویول تھیں بلکل اس کی وجہ سے لاشتیر کے مقابلے میں ہمارے پاس زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہم نے پچھلے سال کا ٹرینڈ جو تھا اس کو بھی انیلائیز کیا لاشتیر ہمارے پاس کینٹ میں بہت زیادہ کیسز مگر اس دفعہ اللہ اللہ بہت زیادہ کیسز بہت زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سو یہاں پر بچہ کیا سمجھ لگتے ہیں اس میں سب سے جو اس وقت ہمارا پرابلمیٹک ایریا چل رہا ہے وہ اللہم اکبال ٹاؤن ہے جس میں بیریہ ٹاؤن وابڈا ٹاؤن اور ویلنشیا یہ دو تین جو ہمارے ٹاؤنز ہیں یہاں سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اس میں ہم نے ایک ان کو ایڈنٹیفائی کر کے تو ہم ویکلی ان تمام جو ہمارے ہاتھ سپورٹ ہیں ہماری ٹینز جا کے ان پہ ایکٹیویٹی بغیرہ کرتی ہیں سرولنس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان 35,000 کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ جو میں آپ کو ریڈ اپنا بتا رہا ہوں ہمارا سپورٹ اس میں ہماری ٹینز نے اکیس ہزار گھروں کی سرولنس کی اس کے علاوہ چھ ہزار آؤٹڈور سپورٹس تھے ان ایڈیشن ٹو جو میں آپ بتا رہا ہوں ہمارے ہاتھ سپورٹ ٹیڈیشنل بنے میں تو اس کی جیہ ہے کہ ان علاقوں میں کیسز کا جو ریٹ آف گروہ تھا وہ تھوڑا سا کام ہو گیا اور صورتحال پہلے سے بہت زیادہ بہت مجھے ڈیلی سرولنس بتائے گا کس طرح سے آپ کی ٹیمز کر رہی ہیں اور اینڈ آف ڈی کیا آپ ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہاں پروبلم ہے ان علاقوں سے لاروہ برامد ہوا جی اس میں ہماری ایک ڈسٹرک ایمرجنسی ریسپونس کمیٹی ہوتی ہے اس کی عام طور پہ ہفتے میں ایک دفعہ میٹنگ ہم لوگ کرتے ہوتے تھے مگر جب میں نے یہاں آکے دیکھا کہ صورتحال کافی مخدوش ہے تو میں نے روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایون سنڈے کو بھی میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پینتالیس سے زائد دپارٹمنٹ وہ میٹنگ کا حصہ ہوتے ہیں ہم نے جو ہوت سپورٹ جن دپارٹمنٹ کو دیئے ہوئے ہم ہم روزانہ کی بنیاد پہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایکشن لیا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں مختلف ہماری ایسو پیز ہماری مطلقہ میک میں اگر کسی نے پان کیا یا کسی نے پکچر سیند کی کہ یہاں پانی کھڑا ہوا ہے یا کوئی کیس آیا ہے اس کیس کا رسپانس کرنا ہے یا کوئی پیشنٹ ہے تو بدن 24 ہماری ہیلتھ کے میک میں اور ہمارے باقی 45 کے میک میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کو رسپانڈ کرنا ہوتا تو اسی کو منٹر کرنے کیلئی ہم روزانہ ایک ایونگ میں میٹنگ رکھتے ہیں جس میں تمام میک ہمارے پاس ڈیفنیٹلی لیمٹیڈ ہیں بٹ یہ کہ پہلے ہم اویرنس پہ زہر دیا ہوا تھا فرگل پل ہم نے جو ہمارے پی ایچے کے ساتھ جتنے ہمارے یہاں پر سائن بورڈ وغیرہ ہیں ان پہ ہم نے ڈسپلے کروایا ہمارے جتنے میگا سکورز ہیں ان پہ ہم نے وائس ریکارڈ میسیجز جو ہیں وہ ریلے کروائے سینماز میں جو انٹرول آتا ہے وہاں پر ہم لوگ اس کے لئے سکولز میں زیرو پیریڈ جو ہے وہ ہم جا کے خود انچور کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے سرکاری سکول بھی اس میں انفورشنیٹلی ایسے تھے جو زیرو پیریڈ نہیں کروا رہے تھے یا وہاں پر جو اساتھ وزا تھے وہ اس طریقے سے بچوں کو ان کی کوالیٹی جو انفورمیشن جو بچوں کو پاس آن کار رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس کو ہم امپروف کر رہے ہیں پرائیوٹ سکولز اس میں کچھ ہمارے سارے کوپرٹ نہیں کر رہے تھے ان کو ہم نے اب ہم ایویرنس سے انفورسمنٹ پہ آگئے ہیں ایف آئی آرز ہم نے لوگوں کے خلاف پوائنٹ میں اسی طرف آنے والی تھی ایویرنس کے بات یہی ہے کہ اب آپ نے انفورسمنٹ کے طرف جانا ہے اگر کہیں سیلالوہ برامت ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے شہری دیکھ بھی رہے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو درانا بھی بڑھتا ہے کہ وہ چیزیں کیونکہ ہمارے اپنے انڈ سے لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں کہیں سیلالوہ برامت ہو جائے تو پھر جی اس میں سب سے پہلی تو ہماری سو پیزی یہ تھی کہ ہم ہاؤسولز کے خلاف اف آئی آرز نہیں کر رہے مگر یہ کہ لازم ویک سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ریفیوزلز ہمیں آرہی تھی لوگ اپنے گھروں میں ہماری ہیلتھ کی ٹیمز کو جانے نہیں دے رہے اور پھر ہم نے جب وہاں دیکھا تو ہمیں لاروہ وہاں ان کے خلاف ہم نے اف آئی آرز دی دو ہزار سے زائد اف آئی آرز اب تک ہم اس سال میں دے چکے ہیں تو ہمارے دو ویک ہیں اس میں ہم لوگ نے اف آئی آرز کی فریکوینسی اور نمبر آریسٹ بڑھا دی ہیں تاکہ تھوڑی سی ڈیٹرنس کریئیٹ ہو اور لوگوں کو آہ مطلب اس جو بڑھتی بھی ہماری آہ پرابلم بڑی ہے جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں لاروہ برامت ہو رہے ہیں تھوڑا سا لوگوں میں بھی خوف ہو کہ انہوں نے بھی سفائی کا خیال رسنا ہے سو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ایشو یہ دیکھا جا رہا رہا ہے کہ ڈینگی کے ٹیسٹ جو ہے وہ کھیں پر بھی ایک کیمت نہیں ہو رہے بڑا سا میرے خیال اس پہ بھی انتظام یا کارون ہونا چاہیے جی بلکل آپ صحیح کہہ ہماری پرائیویٹ لیب جو ہیں اس میں بنیادی طور پہ ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنا جو ڈینگی جو ڈینگی ایم کرواتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک نیو نیو ٹیسٹ رویٹ ہمارے ڈیشکوڈ پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پر یہ تھا کہ ہماری بہت ساری لیب جو ہماری سو پیز فالوڈ نہیں کر رہی تھی ایک ہم نے لیب 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 دروسرا جو بچوں کے لیے جو کووڈ ویکسینیشن کا آغاز ہو یا تو بڑوں کو کروانے کے لیے ویکسینیشن جتنا واویلا کیا ہے جتنا ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے کیا ہے بچوں کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے فیلحال میں نے جتنے لوگوں سے بات کی جتنے لوگوں سے میری انٹریکشن اس ٹاپک پیرنٹس ریلکٹنٹ ہے جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کل زیادہ تات کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سکول میں ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ جو سکول ہیں تو ہمیں کل پہلا دن تھا شام میں جب میں میٹنگ میں ریویو اس کو کیا ہماری کل کی پراغرس تھی تو اس میں تقریباً 60% کے قریب ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر چکے اور اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ سکول مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ریزیسٹنس نہیں تھی ریفیزل نہیں تھی انکا کیا پیرنٹس ہماری ہماری ہیلتھ کی ٹیمز اور آپ کی میڈیا کی پیرنٹس ہم یہ ریکویسٹ کریں گے تمام پیرنٹس کو فائزر ایک بڑی اچھی برینڈ ویکسین ہے اور پوری دنیا میں یہ وائیڈلی استعمال ہو بھی رہی ہے اور ہوتی بھی رہی ہے اور ہم لوگوں نے بھی فائزر اور بلکب بلکب تو یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صحت کے لیے یا بچے کی مختلف شکلوں میں موٹیٹ کر کے وہ کسی نہ کسی فارم میں آرہا اور اس کی چوتھی پانچ وی چھٹی وی چھٹی چھل رہی ہیں تو اس میں میرا خل سب کی بہتری ایسی میں ہی ہے بچوں کے لیے بچوں کوویڈ ہے پولیو ہے آپ کا تابون جو ہے پیدباک لوگوں کا اگر پروپر طریقے سے نہ ہو تو کہیں نہ کہیں وہ جو گیپ رہ جاتا ہے اس سے کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے بریک کی طرف جانا ہے جب واپس آئیں گے دال ماش کی قیمت یہاں پر پہنچ گئی مختلف دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے سو یہ جو قیمتیں بڑھنا تو ایک الیدہ چیز ہے اس پر جو مافیا اور خود ساختہ قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے یہ ایک شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر دور میں رہا ہے کنٹرول کیوں نہیں ہو پاتا بریک کے بعد آکے اس بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا خوش آمدید اور اب ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دالوں کی قیمتوں میں دس سے پچاس روپے تک اضافہ ہوا روزانہ ہماری جی ایک روٹین ہے ہم سبجیوں کی قیمتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی امر بتائی آج کی ریٹ لسٹ روپے فکلو میں فروغ کی جاری ہے اس کے لابہ سبز مرش کی قیمت میں بھی حاصل اضافہ ہوا ہے سرکاری نیز 370 ہے لیکن بازار روپے فکلو میں فروغ کی جاری ہے اس کے درجہ اول 75 روپے فکلو کے بجائے 90 روپے فکلو میں فروغ کی جاری ہے اگر بات کی جائے سبز مسالہ جات کی تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمانوں کو چھوٹی دکھائی دیتی ہیں ٹیماتر کا سرکائی نیخ تو 130 روپے فکلو ہے لیکن بازار روپے 500 روپے فکلو میں فروغ کیا جار رہا ہے اس کے علاوہ اپیاز 71 روپے فکلو کے بجائے 90 روپے ادرک تھائی لینڈ 310 کے بجائے ساڑھے 300 ادرک چائنا 285 کے بجائے 310 لہسن چائنا 285 کے بجائے 300 لہسن دیسی 225 کے بجائے 2800 روپے جب ان کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمت جو کے پہلے ہی اسمانوں کو چھو رہی ہے تو دوسری جانب جو خود ساختہ مہنگائی کی گئی ہے سبزی فروشی کی جانب سے گرا فروشی کی جاری ہے اس پہ ان کو ادشاد اظہار کیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے متعلقہ انتظامیہ سے ٹھیک ہے ٹھینک یو بہت شکریہ جی عمر آپ نے ہمیں بتایا گرا فروشی ڈی سی ریٹ جاری کی جاتی ہے اس پہ نہیں عمل درامت ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکرا لگا دیا جاتا ہے لیکن ہر مارکیٹ کے ریٹ اپنے ہیں کیوں ایسا ہے جی دیکھئے اس جاتا ہے صحیح تو اس کو انفورس کرانا ڈیسٹڑ 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 کا کام ہوتا ہے مگر اس سے زیادہ جو چیز اگر کوئی چارج کر رہا ہے کیمت تو وہ ناجاز منافق خوری میں آتی بچہ زی لیگل اور ہمارے پرائز کنٹرول میجسٹریٹ بھی ہمارے ایسیز بھی ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم دو تین مارکٹس یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گریڈیڈ چیز مثلا ٹماٹر جو ہے وہ گریڈیڈ ہے اچھی کالٹی کا ٹماٹر ہے اور اس کی قیمت آپ وہاں کسٹمر تھوڑا سا افورڈ کر سکتا ہے مگر وہ نوٹیفائید ہوگی اس کے علاوہ جہاں ایک چیز ریٹ لیسٹ جو ہے لوگ عام دور پہ ایک تو سائز اس کا اتنا ہوتا ہے وہ ڈسپلے کرتے نہیں اور اگر ہوتی ہے ان کے پاس تو کہیں انہوں نے چھابڑی کے نیچے چھپا کر رکھی بھی ہوتی ہے تو یہ جب ہم کارڈز لگوا دیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مثلا اسی روپے کا لکھا ہوتا ہے دوسرا پھر ہماری یہ ابھی میں آپ کے ریپورٹر میں آبود لاوو ٹو وزیٹ جہاں بھی یہ کار رہے تھے چیکنگ اس میں اس میں ہمارے کچھ بہت سارے بلائنڈ سپورٹس بھی ہوں گے شاید کہ جہاں پر ہمارے علمیں مگر اتنا فرق میں نے کبھی دیکھا رہی ہے میں خود بھی جب جب مارکٹ جاتا ہوں سو کوئی ایسی روٹین نہیں ہے کہ ان کی مانیٹرنگ بھی کی جائے ڈیلی ریپورٹ بھی ان کے کام کی ان سے لی جائے لوگوں کو کوئی ریلیف مل جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہے اس پر اگر خود ساکتہ قیمتوں میں اضافہ کر دیں تو لوگوں کے لئے مشکل ہے ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اور ایسی صاحبان خود جاتے ہیں فیلل میں اور ان کی ہم ہر ویک ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں ان کا پراغرس ریویو لیتے ہیں اور میں نے ٹارگٹ ہر پرائس کنٹرول ہمارے اس وقت سسٹی تری ہیں اور ہم نے مزید ریکویسٹ کی وئی گورمنٹ سے کہ ہمیں اٹھارہ مزید لوگ جو ہیں وہ دیے جائیں ان میں سے پانچ شئے لوگ ایسے ہیں جن کی ہمیں شکایات بھی آرہی ہیں کہ وہ خود نہیں جاتے ان کے لوگ کوئی سٹاپ کا بندہ چلا جاتا ہے یا وہاں پر جو جرمانہ کرتے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں اس طریقے سے جمع نہیں تو ان کے خلاف ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں تو بٹ یہ کہ ہماری پریزنس فیلل میں ہے اور ففٹی انسپیکشن پر آفیسر جو ہے وہ ہو رہی ہیں جن کی نہیں ہوتی وہ ان سے ظاہر ہے سے لے سکتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پر یہی چیزیں چل رہی ہیں جنہوں نے پھل بھی رکھے ہیں جنہوں نے سبزیاں بھی رکھے ہیں جنہوں نے دالیں بھی رکھے ہیں جو ریٹ لیسٹ لگائی گئی ہے اسٹرکارڈنگ نہیں ہوتا یا پھر ڈی سی ریٹ کا کاؤنٹر ریدہ بنا دیا جاتا ہے دوسرا کاؤنٹر ریدہ بنا دیا جاتا ہے کہیں پر ایکوالی ایک سسٹم فالو نہیں دیا جا رہا پورے شہر میں یہ آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے اس میں جو ہمارے بڑے میکا سٹورز ہیں وہاں پر ایک چیز ہم نے وہاں پر انفورس کروا ہے کہ ڈی سی کاؤنٹر پہ سبزیاں اور جو ہمارے فروٹس ہیں وہ بھی ہوں گے اس کے علاوہ دالیں تو وہاں ویلیبل ہوتی ہیں ایک کالٹی ہم ہم انشور کروا ہے ایک شکایت لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو ڈی سی کاؤنٹر پہ کالٹی اف آپ کی سبزیاں یا فروٹس ہیں وہ کامپرومائز ہوتی ہیں اس کی ہونسلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پرائز فکس کرتے ہیں وہ فیر ایوریج کالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ایک کالٹی پرودکٹس اگر آپ نے لینی ہے اور آپ پر فوڈ کر سکتے ہیں تو ساتھ والا کاؤنٹر ہے اس میں بھی ریزنبل مارجن ہم الاؤ کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ اگر ڈیرڑھ سو روپے یہاں قیمت دوسری سائٹ پہ تین سو روپے ہوگی تو یہ چونکہ فیر ایوریج کالٹی ہے ایک میڈل کلاس کے لیے ایک عام آدمی کے لیے یہ پرائز فکس ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا فرق تو نیچرلی آتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے سٹورز ایسے میں چاہوں گی ہمیں بتائیں کہ اگر کہیں پر یہ سب کچھ ہو رہے کہ زیادہ قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں یا پھر چیزوں کی کالٹی پر کمپرمائز کیا جا رہے ہیں پیکٹس پر بند دالیں خراب ہیں یا پھر ایک سپائر ہیں کیا کاروائی کی جاتی ہے ایسے سٹورز جی اس میں ہمارے آفیسز ہم نے کچھ سٹورز سیل بھی کی ہیں ہم ان کو فائن بھی کرتے ہیں ان کے لوگوں کو ریس بھی کرتے ہیں اب میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا پرسوں ہمارا جو موڈل بازار ہے وہاں پر کافی لوگوں کا فوٹ فال آتا ہے تیس ہزار کے قریب سنڈے والے دن لوگ آتے ہیں دوسرے بازار میں میں گیا تھا وہاں پانچ چھے ہزار لوگ سنڈے والے دن آتے ہیں تو اب وہاں میں سفید چنہ چیک کیا ہم نے سفید چنے کی دو ان کی گریڈنگ کیوئی ہے ایک 3 to 4 mm ہے چھوٹا چنہ جس کو کہتے ہیں اور ایک 5 to 6 mm جو ہمارا بڑا چنہ موٹا چنہ اب وہاں موٹا چنہ جو تھا وہ مشکل سے 4 mm کا تھا اور وہ اس نام پر بیٹے جا تھا اب یہ پبلک کو پتا ہونا چاہی ہے کہ ہماری جو ریٹ لسٹ ہے اس پر جب لکھا ہوا ہے کہ 5 to 6 mm تو وہ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ موٹا چنہ ہے بھی صحیح کہ نہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ دکاندار اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پبلک میں اس حد تک awareness بھی نہیں ہے اسی طریقے سے ہم نے جو فر ایکزمپل سیب ہے سیب کو بھی اس کے ویٹ کے ساپ سے ہم نے گریڈ کیا ہوا ہے علو ہے اس میں چھوٹا بڑا علو وہ بھی ہم نے اس کے ویٹ کے ساپ سے کیا ہوا ہے 120 گرام ہے 100 گرام ہے 80 گرام ہے اب یہ سیب کا ہم نے گریڈنگ کی ہوئی ہے تو درجہ اول دوم سوم وہاں ہم نے لکھ کے اس کا ویٹ بھی ساتھ لگایا ہوا تو اگر لوگ اس چیز کو بھی تھوڑا سا فالو کرنا شروع کر دیں تو میرے خال سے مزید بہتری آ سکتی بلکل آپ نے صحیح کہا ابھی ٹکر چل رہے ہیں کہ شہر سے آٹا کہاں غائب ہو گیا کہاں غائب ہو گیا جی بلکل آٹے کی پچھلے دو دن سے شارٹج ہمیں رپورٹ ہو رہی ہے اور اس میں ہم مسلسل رابطے میں مہتما فوڈ کے ساتھ اس میں بنیادی طور پر 980 روپے کا جو 20 کلو کا آٹا مل رہا تھا اس میں اور جو اوپن مارکٹ تھا اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا تھا جس کی وجہ سے لیکیجز سٹارٹ ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے ہمارا جو میں نے خود ایک سٹور ایسا سیل کروایا جہاں پر سرکاری آٹا جو ہے سبست تھالوں سے نکال کے وہ دوسرے تھالوں میں ری پیک ہو رہا تھا اور پھر مارکٹ میں جا رہا تھا یا بہت سارے جو جو ہمارے ریٹیلرز ہیں ان کے پاس آٹا آتا تو وہ ایک ہی کسی بڑے ہوتیل کو یا تندور والے کو دے رہے تھے حالانکہ یہ سبسٹیز ہے اس کا تیون کر لے گا قیمت کا کہ اب سرکاری آٹے کا جو ریٹ ہے وہ کیا ہوگا تو میرا خیال ایسی صاحب ایسے ہے کہ دکاندار جو ہیں یہ چکی والے جو ہیں یہ آٹا سٹور کر بیٹھے ہیں کہ اب دیکھیں ریٹ کیا نکلتے ہیں ہم نے اس کے مطابق قیمتیں بڑھانی ہے یا پھر جو دے رہے ہیں وہ بھی آٹا اپنی منوانی کی بات پر دے رہے ہیں سو دکانوں پر جا کر محلے میں جو دکانے ہیں یا مارکٹوں میں بازاروں میں کون انشور کرے گا کہ اویلیبیلیٹی کو یقینی بنایا جائے جو قیمت ہے اسی پر یقینی بنایا جائے جی دیکھئے چکیوں پہ تو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے ان کو گندم نہیں دی جا رہی تو چکی کا آٹا میرے خیال سے تو ایک لکشری ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ چکی کا آٹا کھائے ورنہ سبسیڈائز آٹا جو ہے وہ 980 روپے کا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اب آج اس کا نیا ریٹ آ جائے گا جو کہ غالباً 1200 اور 1300 کے درمیان شاید کوئی اس کا فگر ہوگا تو وہ تقریباً مارکٹ کے قریب ہے اس کو ریگولیٹ کرنا بھی آسان ہوگا اور اس کی میرے خل اس میں پھر فوڈ کے میکمے سے ہماری ریکویس بھی ہے کہ وہ اس کا کوٹا بھی تھوڑا سا بڑھا دیں مینگا بھی اگر آتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مل نہیں رہا یہ اس ٹائم بڑا ایشو ہے چلیں جی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ریٹ کا تائیون ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں شہر میں یا نہیں ریونیو مسائل عوام کے چھوٹے موٹے مسائل عوام کہتی ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں کیسے حل کریں سو آپ کے دروازے کے عوام کے لیے کھلے جی بالکل جب سے میں نے جوائن کیا ہے میں روزانہ دس سے گیارہ بجے اپنے آفس میں نہیں اپنے آفس کے باہر میرا ایک لون ہے اس لون میں میں ٹیبل کرسی لگا کے بیٹھتا ہوں اور اس میں اٹیز اوپن کھلی کے چہری کھلی کے چہری اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دفاتر میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کو ہم تک پونچنے نہیں دیا جاتا ہمارے سٹار اور آپ براہ راست تمام سے بلکل اس میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ہم نے وہاں چیئرز لگوائی ہوئی ہوتی ہیں تو روزانہ پندرہ بیس لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی جو بغیر کسی ریفرنس کے آتے ہیں اور ہم ان کو جو ان کا ہونے والا کام ہوتا ہے سیم ڈے کر کے دیتے ہیں بہت سارے مسائل ایسے ریونیو سے متعلقہ ہوتے ہیں جن میں کوئی کوئی سٹے یا کوئی ریونیو ریلیٹیڈ مسائل ہیں تو آپ ڈی سی آفریس جا سکتے ہیں صبح دس سے گیارہ بجے ڈی سی صاحب خود موجود ہوتے ہیں آپ کا مسئلہ سنیں گے اور وہاں پہ متعلقہ لوگ بھی ڈیفرنٹ محکموں کے موجود ہوتے ہیں آپ کے مسائل حل ہوں گے لاہوریوں کے لیے میسج کیا ہوگا جی بلکل دیکھئیے بنیادی طور پہ ہم لوگ تو پابلک سرویس ڈیلیوری اور عوام کی خدمت کے لیے دفاتر میں آتے ہیں تو اپن ڈور پالیسی میں بھی ہمارے تھوڑی بہت رسٹکشن ہوتی ہے کہ سٹاف بعض اوقات لوگوں کو انتظار کرواتا ہے یا ان کو آم تک آنے نہیں دیتا یا ان کو متعلقہ جو ریکارڈ یا کئی کاغذ کسی چیز کی تو میرا تو کونسپٹ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ گورننس کا ایسا موڈل ہونے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے دفاتر میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکل آپ ڈیجیٹائز کر دیں اور تکنالوجی بیسٹ آپ کے سلوشنز ہوں وی ووک کے ایسا کچھ ہو جائے تو اس میں گریجولی بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کر بھی رہی ہے بٹ یہ کہ وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے مگر جہاں تک ممکن ہے اس میں میں چونکہ پبلک میں جا کے بیٹھتا ہوں اوپن ائر میں کوئی بھی مرد عورت ہمارے پاس آجاتی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ میرے پاس آئے بھی ہیں آپ یقین کیجئے جن کو ادروائز میرے شاید دفتر کی ایکسس نہ ہوتی اور ان کے سالوں سے پڑے ہوئے مسائل جو تھے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ٹھیک ہے وہ میرے ایک دفعہ کہنے سے وہ مسئلہ ان کا حال ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا ریوارڈ ہے کہ کوئی آپ کو اگر دل سے کوئی دعا دے جائے بالکل آپ نے صحیح کہا سو ہم لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے آپ کے جو کوئی مسائل نہیں ہیں آپ ڈی سی آفیس جا سکتے ہیں ڈی سی صاحب محدود ہوتے ہیں آپ کو مسائل کے لیے سو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی شکایات بھی ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اپنے شکایات درچ کروا سکتے ہیں تھانکیو سو مچ دی سی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے رازین ہم لیں گے ایک بریک جوائن کریں گے آپ کے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اور اس سے پہلے ہم شہریوں کے مسائل ڈی سی صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے پروگرام کے سسے میں ہم نوجوانوں کے مسائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کرنے کو کچھ ہے نہیں جوپ نہیں ملتی ہے تعلیم بڑی زبردست حاصل کر لی مارکس بہت اچھے رہے گریڈ ہر کلاسمن بہت زبردست رہے کرنے کو کچھ پھر بھی نہیں ہے کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے سو کانسلنگ اس لیبل پر آ کر بلکہ میرے خیال سے ہر سٹیج پر سٹوڈنگ کی کانسلنگ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کریئر کا انتخاب کتنا ضروری ہے ٹائم لی کرنا اور ٹائم اگر گزر جائے تب بھی میرے خیال سے کبھی بھی کسی بھی چیز کا اینڈ نہیں ہوتا بس آپ نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے سو وہ لوگ جو کہ پریشان رہتے ہیں کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے کس طرح سے ہم سٹارٹ کریں اور ہمارے پاس جی آپشن ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے آج کا ہمارا یہ سیشن ہوگا فران جمیل صاحب قدیر کانسلر ہے ہمیں جھوئیے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والیکل السلام کیا حال شد ہے آپ الحمدللہ جسے کہ میں نے کہا کہ ہر نوجوان کہتے ہیں ہم جی بڑے لائک شائق بھی ہیں پڑھ لکھ بھی گئی ہیں پھر بھی کرنے کو کچھ نہیں ہے ایکسکیوز یہ جو لیم سا ہے مجھے سمجھ رہی آتا کیوں لوگ پریشان ہیں دیکھیں جب آپ نے ایک ڈگری لے لی اور اس کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ کرنی رہے تھوڑی سی زمیداری بڑوں پہ آتی ہے کہ آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنی لائف کو لیڈ کرنا ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ہر چیز کے اوپر ایک رلکٹنسی شو کر دی کہ تم یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اس کو بات میں لگتا ہے کہ میرے پاس تو کرنے کے لیے بڑا کم ہے وہ اپنی دنیا بڑی چھوٹی بنا لیتا ہے تو ہمیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بڑا کرنا پڑے گا اور سٹوڈنٹس کو خود بھی اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا کہ what are the opportunities ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کرنے کے لیے سب کچھ ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے مائنڈ سیٹ یا اپنا لیول وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈے ون پر you just give us everything آچھا لوگوں گا لگے لگے ہونیسٹلی سپیکنگ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ سٹارٹ کیا ہے سانو اس میں نقصان ہو جائے کچھ تھوڑے بہت پیسے جو ہیں وہ بھی نہ چلے جائیں so وہ ایک کک سٹارٹ تو لوگ لے لیتے ہیں لیکن ڈر خوف لوگوں میں رہتا ہے دیکھیں یہ خوف تو نکالنا پڑے گا یہ خوف ہمیں ڈال دیا بلکل سکول سے کہ آپ فیل ہو جائیں گے بعد میں آ کے لائف میں آپ نے بزنس شروع کیا تو آپ ناکام ہو جائیں گے آپ نے جوب شروع کی تو آپ آگے کامیاب نہیں ہوں گے بڑھ نہیں سکیں گے اس سے نکلیں باہر آپ ایکسپریمنٹ کریں آپ ایکسپریئنس لیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا مقصد دے ون پر جیتنا ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کا ہونا چاہیے سیکھنا اگر آپ نے شروع میں تھوڑا بہت پیسہ لگا بھی دیا آپ کا پیسہ ویسٹ بھی ہو گیا لیکن جو آپ نے لیے وہ بہت سٹرونگ ہے بہت بڑی ہے لرنگ یعنی ایک بندے نے بزنس نے ایک بزنس کیا ایک بڑی ہے اور وہ بڑی ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی ہے کہ وہ بڑی ہے دوسری دفعہ وہ ایکسپریئنس ہے اس کو پتہ ہے کہ کس کس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کسی کامیاب انسان کو اٹھا کر دیکھیں اس نے صرف ایک چیز ختم کی ہے اور وہ خوف ہے ہارنے کا خوف اس کو اپنے ذہن سے آپ نکالیں ایکسپریمنٹ کریں گیویور بیسٹ اپنا بیسٹ دیں کامیابی نا کامی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں وہ انہوں نے کرنا ہے آپ کا کام ہے کوشش کرنا آپ نے کوشش سے اپنے ہاتھ دران مجھے بتائیے گا کونسی ایسی سٹیج ہے جو آپ بیسٹ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کریئر کا انتخاب پکڑنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے سکول دیکھیں آپ نے سکول لیول کے اوپر ایک بچہ سب سے زیادہ اس کا مائنڈ آپ یہ سمجھ لیں خالی ہوتا ہے اس میں آپ کچھ بھی فیڈ کر سکتے ہیں سکول لیول کے اوپر یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بتانا شروع کریں کہ اور آپ اپنے سکول کے اندر بچے کو یہ بھی بتائیں کہ تمہارے پاس کیا کیا سکلز ہو سکتی ہیں کن سکلز کے ساتھ تم کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے تم اپنے آپ کو ایکسیٹیبل بنا سکتے ہیں سوسائٹی میں آپ صرف ایک چیز اس بچے کو یہ بتا دیں کہ بیٹا یہ جو ساری تم ڈگریز اور یہ جو پوری کلاسز میں تم جو بھی سکلز لے رہے ہو میتھ، انگلیش، کیمیسٹری، بیالوجی یہ جو سب کچھ پڑھ رہے ہو تم اکیلے نہیں پڑھ رہے تمہارے ساتھ تیس، چاریس، پچاس بچے اور بھی پڑھ رہے ہیں تم کیسے ڈفرنٹ ہوگے جب تم یہاں سکول سے گھر جاؤگے اس کے بعد تم کون سی سکلز آپ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرو گے تمہاری حیبیٹس کیا ہے تمہاری لائکنیس کیا ہے تمہاری لائکنیس کیا ہے ڈس لائکنیس کیا ہے تم کن لوگوں میں بیٹھتے ہو کس طرح کی سوچ رکھتے ہو ان چیزوں کو جب تم بیلڈ کرو گے تو پھر تم واپس جب اگلے دن کلاس میں ہوگے تم ڈیفرنٹ ہوگے باقیوں سے تو آپ اس کو یہ بتانا پڑھے گا سکول لیول سے کہ اپنا رستہ ایک ڈیفائن کرو کچھ امپورٹنٹ سکلز ہیں جس پہ آپ کے سکول بھی کام نہیں کرتے جس کے اندر یہ آپ کا فیلیر مینجمنٹ ہے آپ کا یہ ڈر سے باہر نکلنا ہے آپ کی کمیونکیشن سکلز ہیں آپ کا ٹیم ورک ہے یہ وہ بھی نہیں کرتے تو یہ آپ اپنے سکول سے واپس آکے کچھ ایسے کامیاب لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جو آپ جن کو منٹور کہہ سکیں ان کے ساتھ بیٹھیں سکلز کو سیکھیں جو آپ کو مارکٹ میں ایک بڑا کمپیٹنٹ ایک کینڈیڈٹ بنا کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ سکول سے ہی اس کا وائنشت بیٹھ کریں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سکول کا رول اس میں زیادہ ہے بلکل ایسے ہی وہ سیڈنٹس کو اس طرح سے سپورٹیو ماحول نہیں دیتے ہیں صرف پڑھانے ہیں کتابیں پڑھانے ہیں اور بس آپ کتاب لکھی ہے کتاب لکھی ہے اس کو چھاپا پڑھانے ہیں اس کو چھاپا پڑھانے ہیں کوپی پیسٹنگ کہ تم نے یہ لکھا ہے تم اس کو کوئی تاسک دے دو گھر سے کوئی اس کو کام کر دو کل کہ دو کہ تم نے اس چیز پڑھا پریزنٹیشن دے دو کچھ دو آپ نے اس کو کوپی پیسٹنگ پہ لگا دی ہے آپ نے اس کو صرف بزی رکھنے پہ لگا دی ہے اور پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں اگر آپ سکول ہومورک نہیں دے سکول پہ کام کر رہا تو پیرنٹس اگلے دن کمپلین لے کے چل جاتاں کہ یہ کیسا سکول ہے جی گھر آگے تو بچہ پڑھ نہیں رہا صرف پڑھائی صرف کتابی کیڑا بن جانا سارا کانٹینٹ اپنے ذہن میں رکھ لینا آپ کو اس کے کسی لفظ کا مطلب نہ پتا ہونا میں ابھی پرسو ایک بات کر رہا تھا تو ایک بچہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر دی میں نے کہا ہجرت کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا آپ نے اس کو کچھ نہیں پتا آپ نے اس کو کوپی پیسٹ آپ کے ذہن میں سارا کانٹینٹ بٹھا دیا میننگ کیا ہے کونسپٹ کیا ہے کونٹیکسٹ کیا ہے آپ نے اس کو نہیں سمجھایا چھوٹا سا میسیج چاہیے کچھ نو دیوانوں کے لیے اگر آپ ایک باہر کنٹریز کا کلچر ان کو اگر آپ دیکھیں ان کے سکول کے بعد وہاں پہ ایک ورکنگ آورز دیفائن ہے کہ آپ نے جا کر اتنے گھنٹوں میں کام کرنا اور یہاں پہ آپ واپس آ کر جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی پہلے ڈگریز کمپلیٹ ہو جائیں گی پہلے آپ پچیس کے ہو جائیں گے اس کے بعد مارکٹ ویل اکسپٹی ہو آپ دس سال کے ہیں آپ پندرہ سال کے ہیں آپ کو پندرہ سال کے ہیں آپ کے لیے بہتر ہوگا نازل اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اقتدام کو پہنچا کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ